تو ملتان سنٹر کی اے ایف این ایس انٹرویو ایکسپیرینس نمبر دو ڈیٹ ٹوئنٹی نائن پر ان کی انٹرویو ہوئی تھی اور مارکس تقریباً سب کے ایٹھ نائن ہنڈر سے اباؤ ہی مارکس تھے جتنے بھی انٹرویوز میں نے بنائے ہیں ابھی تک ایکسپیرینس کے تو وہ سب کے نائن ہنڈر سے اباؤ ہی مارکس تھے تو ایکسپیرینس سر کرنے سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہوں گی کہ بہت سے کندی ریٹس پوچھ رہے ہیں کہ ہم انٹرویو کے لئے کون کون سے ڈاکومنٹس ہمیں چاہیے ہوتے ہیں تو انٹرویو کے لئے صرف آپ کے اریجنل ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں آپ کے آئی ڈی کارڈ فادر آئی ڈی کارڈ بھی رکھ دے بس یہی دمیسال اور یہ چیزیں چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے اگر آپ کے پاس رون نمبر سلپ ہے اے ایف این ایس کا تو ٹھیک ہے ادروائز کوئی مسئلہ نہیں تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ٹوٹل ٹوئنٹی سکس گرلز تھے ایک ایپسن تھی اور ٹری کو ریجیکٹ کیا گیا تھا انٹرویو کے بعد اگر کسی کو فائنل میڈیکل کے لئے فارم نہیں ملتا تو اس کا مطلب آپ ریجیکٹ ہو گئے ہو اور آپ کو بتا بھی دیا جاتا ہے پھر یہ کہہ رہی ہے کہ وہاں پر ایٹ آرمی آفیسرز تھے جس میں نے ٹو میل اینڈ فور فی میل فارم جی ایچ گیو راولپینڈی سے آن لائن تھے مطلب آن سکرین تھے اور ٹو آرمی آفیسرز وہاں پر بیٹھے تھے اس میں سے ایک سائیک کالیجسٹ بھی ہوتا ہے جو وہاں پر پریزنٹ ہوتے ہیں انٹرویو روم میں پھر یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے ٹو پی ایم انٹرویو کے لئے بلائے گیا پھر ایٹ منٹ کے لئے مجھ سے کوئی بھی قویسٹن نہیں ہے کہ پھر مجھے انٹروڈکشن کے لئے بتایا گیا تو انہوں نے اپنی انٹروڈکشن کروائی پھر ان سے کچھ جنرل قویسٹن پوچھے جس طرح یہ اس سیٹی سے بلائن کرتے ہیں یہ مجھے پرونانس کرنا نہیں آتا لوڈ راہ یا میں آئی دونٹ نوہ ہاؤ تو پرونانس دس نیم تو یہ اس سیٹی سے بلائن کرتی تو اس لئے ان سے اس سیٹی کے بارے میں پوچھا گیا اور ان کی انٹرویو ملتان میں تھی تو پھر اس طرح کی قویسٹن آپ سے پوچھ سکتے ہیں جہاں سے آپ بلائن کرتی ہیں یا جہاں آپ کی انٹرویو ہے تو وہاں کے ریلیٹر آپ سے فیموس ان کے چیزوں کے بارے میں ہسٹرولیکل پیس کے بارے میں اس طرح آپ پھر آپ سے پوچھ سکتے ہیں جو میں نے پہلے ویڈیوز میں بھی بتا چکی ہوں یہ بات پھر سے نیکس قویسٹن how many countries came into being by distribution of subcontinent پھر نیکس قویسٹن what happened in 1927 پھر what does KPK stand for پھر what will you do if we don't select you اور پھر یہ قویسٹن بھی ان سے پوچھا جو mostly candidates سے پوچھا جاتا ہے why do you want to join پاک آرمی is afns cadet academic question میں ان سے یہی دو questions پوچھے گئے what is different between sensory and motor neuron or explain inter neuron یہ دو questions ان سے پوچھے گئے اور یہ پھر یہاں کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنی سیٹی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ مجھے وہ والا question نہیں آ رہا تھا باقی سب کے answers میں نے دے دیئے تھے اور پھر 4.30 پر ہمیں medical final medical کے لئے فارم دیا گیا اور پھر ہم ملتان سنٹر سے باہر آ گئی تھے باہر باہر آ گئی OTT houڈ چاہے כ ....